اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وعلا اصحابکا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک وعلا اصحابکا نور اللہ مٹی مٹی اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں رکن شورا حاج عبد الحبیب تاریخ اسمین میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت آپ کی نسبت اے نالائے حسین رکن شورا سید لقمان تاریخ کا واقعہ میں زیر تامیر مسجد کا دورہ آپ کی نسبت اے نالائے حسین رکن شورا محمد رفیہ تاریخی خلیج روانگی آپ کی نسبت اے نالائے حسین عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں تریسر قوضہ مدنی تربیتی کورس کا اختیقام آپ کی نسبت اے نالائے حسین شعبہ تعلیم کے زیر احتمام سندھ یونیورسٹی میں سننا تو بھرا اجتماع آپ کی نسبت اے نالائے حسین اور ابو مدنی خبروں کی تفصیل مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیبتالی مددسل نولالی کا ساؤت افریقہ جرمنی اٹلی اور فرانس میں نیکی کدعوت کی دھومیں مچانے کے بعد اسپین میں سفر کا سلسلہ ہوا جہاں رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات کا سلسلہ رہا آئیے اب چلتے ہیں اسپین کے جانب فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے بھائیو مدنی چینل کے نادرین الحمدللہ عز وجل مدنی کافلے کا سفر جاری ہے اور اب الحمدللہ اسپین کے ویلنسیا پہنچے ہیں مصروف اور قادران اسپین میں یہاں آ رہے ہیں یوکے سے ایک اور بہت کافلہ تجانی کر سکھا ہے اور انشاءاللہ آج ہمارے سفر سپین کا شروع ہوگا آئی ویلنسیا میں ایک ہے انشاءاللہ باق سلونا جائیں گے انشاءاللہ یہاں بھی اجتماعات کا سلسلہ مدنی کافلے کے جدول کے متعبیق انشاءاللہ مدنی نامات کو رمائی کرتے وقت نامات گزاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یورپ میں یوکے میں بلکہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیہ آتا فرمائے ماشاءاللہ یوکے سے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی سفر کر کے ہمارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں سپین کے اسلامی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی سفر کریں گے اور یورپ کے اور ملکوں کے اسلامے بھی تشریف لارے ہیں دنیا پر میں آپ جہاں کہیں ہیں میرے پیار اسلامی بھائیوں مدنی کافلوں کے لیے آپ لکا لیے سفر کیجئے زندگی میں یوں بڑے سفر آپ نے کیوں گے پکنک کے لیے کیا ہوگا ہولیڈیز بنایا ہوں گے لیکن اللہ کی راہ میں سنتوں کی خدمت کے لیے خوب اپنی اسلام کے لیے مدنی کافلہ ایک بہترین ذریعہ ہے تو آپ سب کو دعوت دوں گا کہ مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کر لیں ویسے ہی شہبان آقا کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہ مبارک مہینے ہمارے دولیان آ چکے ہیں تو خوبی عبادتیں کر کے مدنی کافلوں میں سفر کر کے مہینوں کی برکتے لٹیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری بھائی سلو علی الحبیب تو آج اس پہ ان والوں نیت کریں مرد کے دن تر دعوت اسلامی کے مردی معاہد سے باوستہ رہیں گے ایسا اللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز غذا نہیں ہوگی ایسا اللہ ایسے نہیں سوبر تس پارہ لگاؤں کے شیطانیہ سے پاڑ جائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز غذا نہیں ہوگی ایسا اللہ صدق کے مطابق زندگی گزاریں گے ایسا اللہ نبی کے غلام ہیں یار رکھنا ایک بار ضرور یار رکھنا کہ یہ کام کرنے سے تیرا رب راضی ہونا کہ میں میرے آنکھا راضی ہو گئے یہ من سوچنا کہ زمانہ راضی ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا خوش ہو اور رب ہی ناراض ہو سارے بڑھ خوش ہو اور میرے آنکھا ہی مجھ سے روچ جانے میں تو کہیں کہنا کہنا ہمیشہ یہ سوچنا میرے پیادستان آلہ حضرت کہتے ہیں ہم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے انہوں نے ادنا کو آنا کر دیا اور کو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اجالہ کر دیا آج یہ سپیل والے یوکے سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں نیکی کی دعوت دیں یہ امتے دعویٰ ہے یہ مجھے کئی پر گئے چکے کہ میں ساری دنیا میں ساری زندگی سفر کرنے کے لئے پیدا دنیا میں کئی بیٹے میں نیکی کی دعوت دینے کے لئے پیدا یہ آج پچھپن ساٹھ ساٹھا نیکی کی نعوت دے سکتا ہے کافلوں میں سفر کر سکتا ہے اور آج اسے پالوں کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے موجوان کو اتنی دیں گے میرے موجوان آگا نہیں آئیں گے یہ نیکی کی ایک اچھی دوستی کی بھرچت بنا رہا ہے اچھی دوستی ملی ملی گھڑی سے بچارے ملی محب سے بچارے یا مکلب والکلوم فتب کلبی اڑا دینی یا مصرف والکلوم سرف کلبی اڑا احمد ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر salat کی غلامی محصفقہ پر قصیل فرمائی جو مان سکے وی جاں ہونی ہوں جو نہیں مان سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہونی ہانا فرمائے دعوت اسلامی کو سپریڈ میں ترقی آتا فرمائے جو اور پر بڑکی آتا فرمائے ہونی میرے ٹرقی آتا فرمائے ہونی ترقی میں ترقی آتا فرمائے ترقی میں اس عروض میں اس کامیانی میں ہمیں اپنا حصہ بلائے کی قوتی رکھتا ہے مبلغ دعوت اسلامی ورکنشورہ ابو منصور حاجی یافر رضا اتاری بنشتہ دنوں سوڈان سفر پر تھے اس دوران انہوں نے ثابت وزیر اوقاف شیخ البشیر القباشی صاحب دامت برقاط ملالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے جس کا مبلغ دعوت اسلامی نے اردو زوال مخلصا فرمایا و جبا شکر عرمائینا مدعا دل یعیدہ ملتی ملتی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کو حافظی الحمدللہ و عزبت اللہ نوات اسلامی ورکنشورہ کی ملاقات سابق وزیر اوقاف سید الوشیر الحسن سبا قابل سبا قابل امانت داول اسلامی اپنی طاقت رات دیئے انا سایده ضاید السعاده باستقبال هذا النقر خریب من المشایر والغلماء الذین نزورون لبلادنا بنابتا عن جماعه الدعوه الاسلامیه باکستان الشیخ الول بلاد حمزه الله ای اتقار دا جماعه خلاصه قصاد سلطه یہ میرے سعادت کی بات ہے کہ آج الحمد اللہ بانی دعوه الاسلامی حضرت علامہ ابو بلاد محمد اللہ سبا قابل دعوه الاسلامی دعوه الاسلامی بلاد مولید مولد مولد خود مولد 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 اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کا مقدس جذبہ لیے باب المدینہ کراچی ائرپورٹ سے خلیج روانہ ہوئے انہیں اسلامی بھائیوں نے رخصت کیا آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدانی مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے اختتام پر مبلک دعوت اسلامی نے سنت اوبراہ بیان فرمایا میز اس کورس میں تربیت حاصل کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی الہمدللہ اسلامی بھائیوں نے اپنے سرو پر سبز سبز امامے کا تاج صدایا یہ اسلامی بھائی جتنے بھی آئے تھے ان میں سے بعض اسلامی بھائیوں کے سرو پر امام شریف کے تاج تھے لیکن اکثروں کے سرو پر امام شریف کے تاج نہیں تھے لیکن الحمدللہ مدنی تربیتی کورس میں ان اسلامی بھائیوں کو یہ سعادت ملے کہ انہوں نے اپنے سرو پر امامے کے تاج صدا لیا اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ عزیز ودل یہ امامے کے تاج ان کے سرو پر سجے رہیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح الحمدللہ انہیں مدنی تربیتی کورس میں داری رکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور اس طرح بھائیوں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزیز ودل ہم مستقل اپنے چہروں کو داری مبارکہ کی سنت سے صدا کر رکھیں گے عمل کا ہوں جذبہ حتا یا الہی میں پانچوں نمازیں پر ہوں با جمعات توفی کہ ایسی حتا یا الہی میرا نام غصری شاق آزمیت تاری ہے میں مدنی سارا مان سارا سے تشریف لائے تھا گزشتہ تربیتی اشتہ کورس میں دہلہ لیا تھا اور جہاں پہ بہت کچھ فرض علوم سکھنے کو مجھے ملا میں نام عبدالسامد ہے میں پہلے فنکچن اٹینڈ کیا کرتا تھا مجھے سہادت ملی باپا کی اور مجھے یہاں پہلے کے کھڑا کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مدی حلیے میں کھڑا ہوں اور میں پہلے جائل تھا انپر تھا اب اللہ کا کرم ہی مالک کا حیثتہ نے مجھے پڑھنا لکھنا بھی آ گیا ہے اور میں زلہ حریپور کا رہنے والا اور میں یکم میں اس سے ہم آئے تھے یہاں پہ کراچی باب المدینہ کراچی میں ہم نے تربیتی کورس میں یکم میں اس سے داخلہ لیا تھا ماشاءاللہ سے ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملائے یہاں پہ ہم آئے ہم نے داڑی رکھ لیے سر پہ محمد شریف سجھا لیا ہے اور مدینی لباس سجھا لیا ہے الحمدللہ ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم نے نیتیں بھی کی کہ یہاں تے جائیں گے تو اپنی علاقے میں جا کے بھی دعوت اسلامی کی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ اور میں دس بھی دینے لگاؤ انشاءاللہ میں نے نیت کیے کہ میں جب اپنے گھر کو لوٹوں گا انشاءاللہ اپنے علاقے کی مزید میں درس جاری میں خود کروں گا انشاءاللہ عزوجل اور کافلوں کے لیے اسلامی بھائیوں کو بھی تیار کروں گا انشاءاللہ علاقے میں دھومیں مچاؤں گا شبت علم کے زیر احتمام سندھ یونیورسٹی میں سنت بھرا اجتماع ہوا اس اجتماع میں یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ اور طولبہ نے شرکلت کی مبللے کے دعوت اسلامی نے دوران بیان مدنی پھول ارشاد فرمائے اور ملاقات فرمائی نیز طولبہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے مولا یا صالیب سلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم مولا یا صالیب سلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم محمد سیدو الکونینی باثقلین محمد سیدو الکونینی باثقلینی والفریق قائنی من عبی ومن عجم مولا یا صالیب سلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم مولا یا صالیب سلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم دعوت اسلامی اس دور کے لئے بہت پیارا انمول توفہ ہے اور جو اس کے بانی ہیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری وہ اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور انہوں نے جو ہمارے لئے افرٹس کیے ہیں خاص کر کے نوجوان مسلمانوں کے لئے وہ بیان سے باہر ہیں بہت پیار افرٹس کیے ہیں اتنے فاصل دور میں یہ اس برائی کو میٹنے کا ایک بہترین چینل ہے اور مجھے دعوت اسلامی سے مدنی چینل سے محبت ہے اسیم سب فیملی سانگر جی یہ جمعیراج و اجتماع بالکل سو جمعیراج و اجتماع اسنا ہے اس پر فتر دور میں مدنی چینل ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اور حضرت صاحب کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت ہمارے لئے اگر ہم اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے لئے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے لئے بہتر ثابت ہوگی بہتر ہی ثابت ہوگی فتر دور میں جڑی طرح دعوت اسلامی ماہن جے اصلاح جو امت مصطفیہ جے اصلاح جو کم کرے آئیے آئے وہ شاید اتنا لفظ نائن جو انہوں کے بیان کر سکتے دعوت اسلامی انہوں کے لئے علاوہ دعوت اسلامی جو کوئی نو کم شروع کری ہوئے مدنی چینل خصوصا انہوں میں اسان گجی کرے اسان پانجی فیملی کے آئی سب ان کے گجی کرے کم سے کم جے کریں کم سے کم جے کریں روزانہ کلاک رسو ہوتے ہیں انشاءاللہ اسان جے پانجی اخلاقیات میں آئے پانجی گھروب ماہ علمی انشاءاللہ بہتری اندھی اللہ تعالی ہم وہاں اور آپ کو یہ مدنی چینل دیکھنے کی اور توفیق عطا فرمائے مبلغ دعوت اسلامی ونگران پاک سلطان قادران اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پریس قلب جنگ میں صحافی اسلامی بھائیوں کے اسال سواب کے لئے دعا اور فاتحہ خانے کی آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں بنگلہ دیش مدنی قابلہ فروم مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت امرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی آئیے اس مدنی حلقے کے مناظر دیکھتے ہیں میں مبلغ بنوں سنتوں کا اب چرچہ کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بہرخا کے مدینہ یا خدا درس دوں مدینہ مدرسط المدینہ مدرسط المدینہ کے حاصل کرنے والے مدنی منوں کو تحایف دیئے گئے میرے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان بھی فرمایا جبکہ مدنی منوں کے سرپرست اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تحایف دیئے آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ 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 سنینہ مدینہ مدینہ میرا بیٹا میاں محمد یاسر مدرسہ تلمدینہ آمرٹون لاہور میں تعلیم اصل کر رہا ہے یہ بہت اچھا مدرسہ ہے دعوت اسلامی کے محول میں میرے بیٹے میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں فلمیں ڈرامیں یہ ساری چیزیں چھوڑ کے مدنی لباس امامہ شریف نماز پڑھنا سنتوں پر عمل کرنا اور سنتوں کی ترغیب دینا یہ اس کے مطلب اس کے تبدیلی آئی ہے اس میں یہ مدارہ بچوں کی اصلاح کے لئے بہترین مدارہ ہے یہ مدارس دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے چلنے والے مدنی چینل اور علامہ مولانا محمد علیہ السلام اتار قادر عدامت برکاتہ مالیہ کی جو دینی خدمات ہیں اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان کی مشکور ہے کہ مسلک کے اعتبار سے اور قائد کی اصلاح کے اعتبار سے دینی مدارس اور دینی شعبہ جات میں کوئی بھی مثل دعوت اسلامی اور مدرسط المدینہ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سارے تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے مدرسل اشروع شاہد کے اسلامی بھائیوں نے میرپور کشمیر میں مختلف دفاتر میں جا کر صحافی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کی میں اس دورانے ملاقات تحید بھی دیئے آئیے اس ملاقات اور نیکی کی دعوت کو ملاحظہ کرتے ہیں تم دعوت اسلام کو جانتے ہو کیا ہے ہے تم دعوت اسلام کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے سنت کی بہارا سہرہ مدینہ میں رحمت کی گھٹا چاہیے سہرہ مدینہ میں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینہ چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدینہ خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بس یہ برو تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو